میں نے بہت اہم سوال کیا اور اچھی بات بھی ہے موقع بھی مجھے مل گیا کہ آپ کے ذریعے سے میں حکومت کو بھی اتباع کروں گا کہ اس علاقے میں خاص کر ہماروں جو خبر ہیں اس میں جو ایشو ہے مسائلوں کا اور جو پوائنٹ جیسا پانی کا مسئلہ ہے باقی اور مسائل ہیں جتنا ہمیں ایڈی پی میں فنڈنگ آویلیبلیٹی ملتا ہے وہ جہاں ہم یوٹیلیز تو کر رہے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم لوگ ہمارا جو ایڈی پی کا ہے کیونکہ اس میں حکومت کے ساتھ کنسینسس پہ کہ علاقے میں جو پانی کے لیے ضروریات پورا کرانا ہے تو اس میں جتنا بھی سورس ہم کو ملتے ہیں تو ہم اپنے فنڈ کو لگوا لیتے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا فنڈ کا جو ایمانڈ ہیں وہ بہت کم ہیں خاص کر پبلک سیکٹر کے لیے ہیلتھ میں ہو گیا ایڈیوکیشن میں ہو گیا تو ہم آپ کے ذریعے بھی اور انشاءاللہ ہمارا کوشش بھی ہوگا ہم سینٹ میں اس بات کو اٹھائیں گے کہ ہمارا فنڈ جو ایڈی پی میں پیسے ہمیں جو ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ بہت نارمل سی بھی کم ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کے بعد شاید ہماری مسائل حال ہوں گے جب پیسے بڑھ جائیں اگر پیسے نہیں بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے اور عام بھی اس امتحان سے نکالنا ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا تو ہمارے بھی کوشش ہے اور عام سی بھی ہم دعا کے پیل کرتے ہیں کہ ہمیں مدد کے لیے دعا کریں کہ ہم حکومت کے اس چیز کو اٹھا لیں گا دوسری بات آپ نے اٹھایا جو ہمارے دوسرا علاقہ دلخات سے ستارہ بندے آگواں ہو چکے بدقسمت یہ ہے کہ اس آدارے ہمارے پورے بارڈروں پر موجود ہیں اور ہمیں جب بریفنگ دے دیتے ہیں سینیڈ میں اور کہیں بھی تو ہمارے دارے کہتے ہیں کہ ہمارے بلکل ہم بارڈروں پر بیٹے ہوئے اور ہم لوگ عوام کے تحفظ کے لیے بدقسمتی ہے کہ وہ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ بہت حکومت کے ناکامی بھی آتا ہے اور ہم نے کوشش کیا ہر جگہ پر اس آواز کو اٹھایا ہے کہ عوام کو اس کا ہر حالت میں افغانستان کے ساتھ مل کے اس کے لیے مدد کرے اور اس عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے حد سے حد سے زیادہ کوشش کریں میں آپ کا سوال ہے کہ اگر اللہ مجھ اور اپنے کامیں تفیق دے اور مجھے ترقی اور میرے کاروبار میں کہ میں اپنے آپ سے جیسے میں ٹکس پاکستان میں دیتا ہوں اور پاکستان میں پارلیمنٹیرین میں اور خاص کر میں غریب علاقے سے تعلق رہتا ہوں آپ کا اور میرا ایک ہی علاقہ ہے فاتح جس کو کوئی بھی لوگ علاقہ سمجھتی نہیں ہے آپ کو اور ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم میں سے اتنا ہی ٹکس دے دیتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیں ہمارے پر بہت توجہ دینا چاہیے تھا کہ جس علاقے سے ہم لوگ ٹکس دیتے ہیں اور ان علاقے کے حکومت ہم کو فنڈ کم دے رہے ہاں میں اپنے جیسے جو لگا سکتا ہوں الحمدللہ میں مریضوں کے اوپر دے دیتا ہوں میں ایڈیوکیشن کے لیے دیتا ہوں جو غریب لڑکے ہوتے ہیں وہاں پہ جو سمسٹر کے لیے پیسے نہیں ہوتا ہے میں چیز دیکھا بھی سکتا ہوں کہ میں ہر مہینے میں اپنے کپنیوں سے ان کے لیے کتنا ڈونیشن اور سوشل رسپوسیبیلٹی کے طور پہ جو پیسے مجھے کپنی سے اپروڈ مل سکتا ہے وہ میں نکال کے لگا لے تو میرے پاس پروف موجود ہے اور مجھے اتنا اور بھی دے دے کہ میں جیتنا آپ کے ذریعات کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشش کروں میرے خیال میں وہ آپ کا سوچ ہے میرے خیال میں تو عوام کو مجھے تو سمجھ آ جائے تھے کہ بالکل میں ص録 بتاتا کہ کوئی کرپٹ جھونے بولتا اپنے لئے جھونے بول سکتا عوام کے ساتھ جھونے بولتا تو میرے خیال میں عوام کبھی بھی اس بندے سے ناراض نہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں تو میں جا میں عوام کے ساتھ اٹھتا ہوں問 سے تو لوگتا ہے عوام مطمئن ہے کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں جب تک میں نے مجھے اللہ نے عزت دیا ہے اور عوام کے دعاں سے مجھے ملا ہے میں اس کے عوام کے اعتماد کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ میں نے زندگی میں نہ حرام کا ہے نہ میں نے جھوٹ بولا ہے جب میں اگر جھوٹ بولتا ہوں اور حرام کا تھا تو شاید میں ٹکس نہ دیتا جو کوئی بندہ ٹکس دیتا ہوں گا تو وہ حرام نہیں کہا سکتا ہے تو مجھے تو یقین اللہ کی اوپر کہ مجھے عوام مطمئن ہوں گے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جسے پہلے تھا اسی طرح بھی تیاری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ امید ہوگا عوام کے اس کم اس عوام کی میار کو پورا اترنے پر جو عوام کو ذریعت کو پورا کرنے میں بھی جو ہمیں دکت آئی ہے لیکن ہم نے حقیقت میں شیئر کیا ہے عوام کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں جو عوام جو مجھے نظر آتا ہے اور جو ہمیں اللہ سے بڑا امید میں ہوں کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ اوٹا ہوں کو ملے گا میرے خان میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ پہلے تو میں نے پڑھا بھی نہیں لیکن مجھے جو آپ جیسے اور دوست آباب سے مجھے پتہ چلا ہے کیونکہ کل میں سفر میں تھا تو اس لئے نہیں پڑھ سکو انشاءاللہ کل سے ہم پڑھ بھی لیں گے تو میرے خان میں ہمارے پاس پاور ہمارے پاس ہونا چاہیے اداروں کا یہاں پہ کوئی کر کر دے گی ہے نہیں میں کہتونا ہمارے فاڈا میں جو کسٹم ایکٹ لگائے وہ بھی غیر قانونی ہے کیونکہ ہمارا جو قانون موجود ہے اس میں کسٹم ایکٹ کوئی ٹیک سامن پہ لاغوٹ نہیں ہو سکتا ہے تو جیسے یہ کرائے گے انشاءاللہ اس تو ہمارے لئے راستہ کول گیا ہم کسٹم ایکٹ کیلئے بھی ختم کرنے کیلئے کسٹم ایکٹ کیلئے